بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب محترم وزیراعظم عمران خان صاحب زرداد گل صاحبہ میرے دوستوں بھائیوں اسلام علیکم سر سب سے پہلے تو میں آپ کو یہاں پر علاقہ چھاچ کی دھرتی پہ اور اٹک کے اندر خوش آمدیت کہتا ہوں یہ ہماری دھرتی مہمان نواز لوگوں اور بہادر لوگوں کی دھرتی ہے اور ہمیشہ خان خان کا ساتھ دیا ہے اور انشاءاللہ ہمیشہ دیتی رہے گی یہاں پر آج مجھے بڑی خوشی ہے کہ آپ کا جو پروجیکٹ ہے ٹین بلینٹری سنامی اس کے اندر آج اٹک کی انٹری ہو رہی ہے اور یہ وہ پروجیکٹ ہے جو انشاءاللہ آپ کے ویژن کے مطابق اس وقت پورے دنیا میں پاکستان کی پہچان بن چکا ہے کے پی کے اندر بلینٹری سنامی جب سٹارٹ کیا گیا تھا تو چار سال میں اس نے نہ صرف اپنے ٹارگٹس کو اوور ایچیو کیا بلکہ جو بجٹ اس کا رکھا گیا تھا بائیس عرب روپیہ اس کی جگہ وہ چودہ عرب روپیہ میں ختم کر کے پیسے حکومت کو واپس کیا گئے تھے اسی طرح اسی پروجیکٹ نے بان چیلنج کا چیلنج قبول کیا اور ساڑھے تین لاکھ ہیکٹرز کا چیلنج قبول کیا اور ساڑھے تین لاکھ کی جگہ ساڑھے چھے لاکھ ہیکٹر فورسٹری کو رسٹور کر کے دکھایا اسی وجہ سے یہ ایک انٹرنیشنلی ریکگنائز پروجیکٹ بن گیا ہے اور ہم نے اب ٹین بلینٹری سنامی اسی فریمورک کے مطابق چلانا شروع کیا ہے اور اس کی ایک انڈیپنڈنٹ آڈٹ کرا رہے ہیں آپ کو اپ پریزنٹیشن میں نے دھی تھی جس کے اندر آئیو سی اینڈ ڈبلو ڈبلو ایف ایف ایو تینوں ادارے شامل ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ سپارکو سے سیٹلائٹ ایمیجری کے ذریعے اس کی کریڈیبلیٹی کو انچور کیا جا رہا ہے تو سر یہ انشاءاللہ اس پروجیکٹ کے تحت آج ہم نے یہ آپ کو دکھایا ہے غازی بروتھا کی پلانٹیشن کو سٹارٹ کیا گیا ہے غازی بروتھا کی نہر غازی سے سٹارٹ ہوتی ہے اور اٹک سے گزر کے یہ بروتھا میں انڈس میں دوبارہ گرتی ہے یہ تقریباً پچاس کلومیٹر کی نہر ہے اور اس کے دونوں سائٹ پہ جگہ خالی تھی اور ہم نے چیئرمن وابڈا صاحب سے اور فیصل وابڈا صاحب سے رخواست کی اور انہوں نے جگہ مختص کی اس کیلئے اور انشاءاللہ اب تین سال میں جو آج ہم سٹارٹ کر رہے ہیں یہاں پہ اگلے تین سال میں انشاءاللہ دس لاکھ پودے یہاں پر لگائے جائیں گے اس ایکٹیوٹی کے متعلق جو منفرد چیز ہے سر وہ یہ ہے کہ یہاں پر جہاں آپ نے لینڈ کیا وہاں پر بھی بچے کرکٹ کھیلتے تھے یہ جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر بھی بچے کرکٹ کھیلتے تھے اور دس ایسی جگہیں تھیں یہ سففٹی کلومیٹرز میں جہاں پر ہماری یوت کرکٹ کھیلتی تھی اور جب ہم نے پلانٹیشن کا منصوبہ بنایا تو وہ سارے ہمارے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ جی اس پہ ہمیں کرکٹ گراؤن دیے جائیں اور میں نے یہ سمجھا کہ یہ تو آپ کا جو ویجن ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان کی یوت اور پاکستان کی گرین مومنٹ بلکل ایک دوسرے کے ساتھ چلیں کیونکہ یہی کسٹوڈین ہے ہماری گرین مومنٹ کے اور انہی کے فیوچر کی ہم بات کر رہے ہیں تو انہوں نے سب نے اس پر ہم نے ان کو یہ دس کرکٹ گراؤن دینے کا وعدہ کیا اور انشاءاللہ اس دس لاکھ پودوں کے ساتھ آج آپ دس کرکٹ گراؤن کا بھی یہاں پر افتتہ کر رہے ہیں ان میں سے ایک کرکٹ گراؤن جو یہاں پر ہے اس کو ہم نے ایک مینہ پہلے جب فنکشنل کیا ہے تو اس میں بتیس ٹیموں نے حصہ لیا کرکٹ کرکٹ کروڈنمنٹ کے اندر تو یہ شو کرتا ہے کہ یہاں کی یوت چاہتی ہے کہ وہ یہاں پر آئے لیکن یوت کے لیے ہمارا پیغام یہ ہے کہ یہ درخت آپ کا سرمایہ ہے آپ کا فیوچر ہے اور پاکستان کے لیے آپ نے ان درختوں کو بچانا ہے اور ہم آپ کو کرکٹ کے گراؤن دیں گے لیکن آپ نے ہمارے ساتھ وعدہ یہ کرنا ہے کہ ان درختوں کو آپ نے ہمارے لیے بچانا ہے تو انشاءاللہ ہماری یوت اس چیز کے لیے تیار ہے اور انشاءاللہ ہم یہ خوبصورت دس کرکٹ گراؤن جہاں پر تعمیر کریں گے دوسرا سر آپ ہمارے علاقے میں آئے ہیں میں کچھ اپنے علاقے کی بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں پر آپ نے بڑی مربانی کی ہے پچھلے دو سالوں کے اندر بہت سارے ہمیں چیزیں دیئے ہیں یہاں پر آپ نے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی جو کہ ایک ورچول یونیورسٹی ہے اس کا ریجنل کیمپس یہاں پر بننے چاہا رہا ہے جس سوٹا ہزار ہمارے بچے اور بچیاں ورچولی تعلیم حاصل کر سکیں گے اس کے ساتھ آپ نے یہاں پر مدر اینڈ چائل ہسپٹل پانچوں بیٹ کا منظور کیا اور انشاءاللہ آپ بہت جلد اس کا سنگے بنیاد بھی رکھیں گے اس کے ساتھ ساتھ سوئی گیس کی جب آپ سے درخواست کی تو آپ نے پینتیس دہات جو کہ انے ففٹی سکس میں آتے ہیں ان کی منظوری تھی اور یہ وہ دہاتیں جہاں سے گیس نکلتی ہے جہاں سے تیل نکلتا ہے اور ہمارا آئین یہ کہتا تھا کہ ان کو پہلے دن گیس ملنی چاہیے تھی لیکن ستر سال تک ان کا کسی نے نہیں سوچا آپ نے اس کا ڈیریکٹیو اشیو کی اور انشاءاللہ وہاں پینتیس دہات میں گیس لگ رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ یہاں انہیں پچپن کے چودہ دہات جہاں گیس نہیں تھی ان کی آپ نے گیس منظور کی ہے بجلی کے بہت سارے پروجرش یہاں پر ہو رہے ہیں لیکن سر یہاں کی جو سب سے بڑا مسئلہ ہے میں آپ کے سامنے دو سفارشات رکھنا چاہتا ہوں پہلا یہ کہ آپ نے ہماری گورنمنٹ نے یہ سٹارٹ کیا ہے سپیشل ٹیکنالوجی زونز تو سر یہاں پہ بلکل ہم کامرا ایوییشن فیکٹری کے صرف تین چار کلومیٹر دور بیٹھے ہوئے ہیں اس کے ساتھ پاکستان کی پہلی ایوییشن کی یونیورسی اس نے بھی کام شروع کیا ہے ایک سال پہلے وہاں پر ٹرینڈ مین پاور ہے وہاں پر زمین ہے اور یہ جگہ ایسی ہے کہ یہاں پر پاکستان کی واحد جگہ جہاں پر جی ٹی روڈ موٹر وے اور سی پیک کی روڈ تینوں آ کے ملتے ہیں تو یہ موضوع ترین جگہ ہے تو کائنڈی آپ سے درخواست ہے کہ آپ کامرا کے اندر سپیشل ٹیکنالوجی زون کو دیکلیئر کریں تاکہ یہاں پر فیکٹریان لگیں اور ہمارے بچوں کو نوکریان مل سکیں اس کے ساتھ ساتھ سر یہاں پر غازی بروتھا میں یہ ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے اس کے ساتھ کامرا کا بہت بڑا پروجیکٹ ہے یہاں پر سنجوال میں آرڈننس فیکٹری یہاں پر ہے اسی ایریا میں ہے ادھر بھی میں نے آپ کو خط میں یہ درخواست کی ہوئی ہے کہ وہ جو لوکل جابز دیتے ہیں وہ لوکل لوگوں کے دی جائیں اور یہاں سے باہر کے جابز کسی کو نہ ملیں بلکہ لوکل لوگوں کا کوٹہ رکھا جائیں ان جابز میں اور سر آخری درخواست یہ ہے کہ جو ایک اور انقلاب آپ پاکستان میں لے کر آ رہے ہیں وہ ہیلتھ انشورنس کارڈ ہے ہیلتھ کارڈ جس بندے کو مل جاتا ہے اس کی زندگی بدل جاتی ہے کیونکہ اس کے ہاتھ میں آپ دس لاکھ روپے کا چیک دے رہے ہیں جو کہ وہ کسی بھی بیماری کی صورت میں جا کر اس کو کیش کروا سکتا ہے گو کہ ہم نے یہاں پر تقریباً ایک لاکھ ہیلتھ کارڈ آپ نے اٹک کیلئے دی ہیں جو کہ بانٹے گئے ہیں لیکن میں آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ جو یونیورسل ہیلتھ انشورنس آپ نے شروع کی ہے جس میں آپ نے ساؤتھ میں ڈی جی خان اور سینٹر میں ساہی والڈ ڈسٹرٹ کو ڈیکلئیر کیا ہے تو اس کو اٹک کو بھی آپ دو ہزار اکیس کے لئے ڈیکلئیر کریں تاکہ اٹک کے ہر شہری جس کے پاس آئی ڈی کارڈ ہے وہ یہ ہیلتھ انشورنس لے سکے اس میں ہیلتھ انشورنس کارڈ کی ضرورت نہ پڑے تو مجھے امید ہے کہ سر آپ ان تین سفارشات پہ بیربانی کریں گے آخر میں میں آپ کا دوبارہ بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اور پاکستان کی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کیونکہ پاکستان ازاد ہوا تھا انیس سو سنتالیس میں اور اس کے بعد ستر سال تک جہاں کی سیاست کو دبوچے رکھا کچھ کچھ مافیاز نے اور پاکستان کی سیاست کو ازاد کرنے والے لیڈر آپ ہیں آپ نے پاکستان کی سیاست کو ان مافیاز سے ازاد ابھی پورا کیا تو نہیں لیکن انشاءاللہ کر دیں گے ہمیں پورا یقین ہے اور ہمیں امید ہے کیونکہ آپ نے اپنا ہاتھ ان چوروں ڈاکوں کے گریبان سے ابھی تک نہیں اٹھایا اور یہی چیز عوام چاہتی ہے پاکستان کی کہ آپ ان چوروں ڈاکوں کو نہ چھوڑیں اور میں اس چیز کا گواہ ہوں آپ کے ساتھ کابینہ میں بیٹھتا ہوں کہ کئی ایسے موقع ہیں جہاں پر آپ کو مسئلہ کے تحت کہا گیا کہ ان کے ساتھ بات کر لیں ان کے ساتھ کوئی معاہدہ کر لیں اور ہمارے سر دلوں پر وہ شیر لکھا ہے جو آپ نے اس ٹینس مومنٹ کے اندر پڑا تھا کہ مسئلہ نہ سکھا مجھے جبر ناروان سے مجھے مسئلہ نہ سکھا جبر ناروان سے مجھے میں سر بقاف ہوں لڑا دے مجھے کسی بلا سے مجھے تو سر آپ نے ان سب بلاوں کا مقابلہ کیا ہے اور انشاءاللہ ان سب بلاوں کو ہم نے ختم کرنا ہے اور ہم سب نے امران خان بننا ہے اگر ان ان بلاوں کو ختم کر کے اپنی سیاست کو ازاد کرانا ہے اور انشاءاللہ ان وقت کے فیرونوں کو آپ نے جکڑا ہوا ہے انشاءاللہ پاکستان کی قوم آپ کے ساتھ ہے اور انشاءاللہ جو ٹیڈی فیرون ہمارے ذلے میں ہیں ان کو ہم نے بھی جکڑا ہوا ہے اور انشاءاللہ ان کو نہیں چھوڑیں گے سر انہی لفظوں کے ساتھ آپ کا بہت بہت شکریہ آپ کی بڑی مہربانی اور انشاءاللہ اٹک بھی آپ کی اس گرین ریولوشن میں شامل ہو گیا ہے تینکیو بری بلد تینکیو بری بہت شکریہ تینکیو بہت شکریہ تینکیو بہت شکریہ